بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے جاویر حاضر ہوں آج ایک نیر رسپ کے ساتھ آج کی جو رسپ یہ ہے وہ ہے بیہاری چکن تکہ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے بیہاری چکن تکہ کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے چکن بیہاری بوٹی منادے کے لیے میرے پاس ہے ٹوکے جی بولنس چکن اور اس کی میں نے اتنے بڑے بڑے پیس کرا لی ہے اس کو اچھی طرح میں نواز کر لی ہے بیہاری بوٹی کے لیے جو میں مسالہ تیار کروں گا ایک ڈرائی پینٹ کے اندر میں نے لے لیے پندرہ سے بیس لال مچ سابت والی اور دو ٹیبل سپون سفید لیرہ دو ٹیبل سپون سوکھا دنیا اور ہاف ٹیسپون میرے پاس ہے کالی والی مچ سابت اور ایک ٹکڑا جواتری کا اور دو ٹکڑے میرے پاس ہے ہزار چینی اور چار سے پانچ ہے میرے پاس بڑی علاچی ہاف ٹیسپون میرے پاس ہے کباب چینی ایک اند میرے پاس ہے پپلی اور ہاف ٹیسپون میرے پاس ہے لاؤن ان تمام چیزوں کو میں ڈرائی روسٹ کر کے اچھی طرح اس کا ایک مسالہ تیار کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی چکن کو میکنیٹ کر لیتے ہیں ٹوکی جی میرے پاس بولنس چکن ہے تو ابھی اس میں شامل کروں گا ایک کپ دہی اور تین ٹیسپون ادھر کلیسر کا پیسٹ اور دو ٹیسپون پپیا پیسٹ چچے پپیسے کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے ڈو ٹیسپون یہ ڈال دینا اور دو ٹیسپون اس کے اندھر ڈال دے نمک نمک آپ کم زیادہ اپنے ساتھ سے کر سکتے ہیں تو ابھی اس میں شامل کر دوں گا جو مسالہ میں نے بنا کے رکھوائے اس کو بھون کے اچھی طرح میں نے پیس لیا ہے اس کو بہت زیادہ بھریک نہیں پیسنا اور اس میں میں شامل کر دوں گا ٹیسپون حافظ کب آئل آپ مسترڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی اچھی طرح چکن کو میں مکس کر دوں گا خوب اچھی طرح سے میں نے اچھی طرح میرینیٹ کر لیا ہے ابھی اس کو ٹیسپون تین سے چار گھنٹے تک میں رکھ دوں گا فریج میں بہتر ہے آپ اس کو مرینیٹ کر کے لکھ دیں اس سے آپ کی چکن اور نرم مہجوسی بنے گی تو انشاءاللہ جب تک چکن مرینیٹ ہوتی ہے میں پھر بار کوئلے جلال ہوں گا اور اگے کا پروسس پھر آپ کو بتاتا ہوں چکن کا مرینیٹ ہوئے تک میں چار گھنٹے ہو گئے ہیں تو ابھی میں اس کو سکھوں پر لگا لیتا ہوں اور کوئلہ بھی میرا آلماسٹ ریڈی ہے تو جب کوئلہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو میں کروں گا بار بیکی ہو تمام چکن کو میں نے سکھوں پر لگا لیتا ہے تو کوئلہ بھی میرا آلماسٹ ریڈی ہے تو ابھی چلتے ہیں باہر تو چکن کو کرتے ہیں بار بیکی ہو الحمدللہ کوئلہ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو پر اپنی چکن بھیاری اس کو بار بیکی ہو کرتا ہوں چکن کو میں نے کوئلوں پر رکھ دی ہے تو ابھی اس کو ایسا ایسا میں نے پکانا ہے اب یہ ایک خیالک ہے آپ کے کوئلے بہت تیز نہیں ہونے چاہیے میڈیم آکے اس کو اوپر دس سے پندرہ میٹ تک پکائیں چاروں سیٹ سے اور ہلکا ہلکا آئل لگاتے رہیں ابھی ایک سیٹ سے پاگیاں میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اور اس کو پر تھوڑ سا آئل بھی لگا دیا ہے آپ یہ چکن ضرور بنائیں یہ اتنی نرم اتنی جوسی ہوتی ہے کہ جس کے اگر دات نابیوں وہ بھی عرام سے اس کو کھا سکتا ہے تو اس لئے اس کو بولتے ہیں بیہاری چکن تک کا بوٹی بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی الحمدللہ ہماری چکن بیہاری بوٹی بلکو ریڈی ہو گئی ہے اور اس نے اتنی دبرس خشبو آ رہی ہے اتنی نرم جوسی یہ میری ایک سپیشل ڈش ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا ہماری بیہاری چکن بلکو ریڈی ہے ابھی اس کو میں ڈش ہوت کر کے دکھاتا ہوں اس کی فینل لوگ الحمدللہ بیہاری بوٹی بلکو ریڈی ہے چکن کے ساتھ آپ سب کیجئے گا آج کی رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ جب مل گا ایک نئی بیہاری ڈش پی کے ساتھ سب تک کے لئے خدا فیر موسیقی موسیقی